اسلام علیکم جی بات کریں گے عمران خان صاحب نے جیل سے اہم پیغامات بھیجے ہیں چار اکتوبر کو ڈی چوک میں کیا ہونے جا رہا ہے کیوں اقدام عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسے شروع کریں اور کیا عمران خان صاحب نے گنڈا پور اور بیریسٹر گوھر پر کوئی سخت الفاظ استعمال کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ آئینی ترویم کب آ رہی ہے تحریک انصاف کی لوگ بھی ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہوگا اس سارے معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں راول پنڈی میں تحریک انصاف کی ایک ریلی تھی ایک جلسہ تھا اس کو آپ کہہ لیں جس میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ میڈیا میں بھی اس پہ شور کیا گیا اور بہت زیادہ سیکیورٹی تھی راول پنڈی میں دیگر علاقوں میں بھی راول پنڈی میں آنے والے تمام راستے جو تھے وہ بند کر دیئے گئے تھے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے خاصی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس دن گھنڈاپور صاحب کیوں نہیں پہنچے جگہ پر یعنی راول پنڈی کیوں نہیں پہنچے وہ پیچھے سے ہی کیوں چلے گے پھر کہا گیا جی وہ اس لیے چلے گے چونکہ بیرستر گوھر نے کہا تھا کہ ہم اپنے اتجاز کو اپنے جلسے کو بس اب مؤخر کرتے ہیں اور اب اس کو پوسپون کرتے ہیں جس پر عمران خان صاحب نے گھنڈاپور صاحب کے حوالے سے بات کیا کہ گھنڈاپور ہے تو دلیر لیکن وہ کیوں نہیں پہنچا انہوں نے تعریف بھی کی ہے علی امین گ گھنڈاپور صاحب کی اور بیرستر گوھر کے حوالے سے یہ مبینہ طور پر سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ فارد کرو اس کو اور کوئی نیا جو چیئرمن ہے تحریک انصاف کا اب وہ لے کر آؤ تو خان صاحب خاصے نراض نظر آئے جی راول پنڈی کا جو جلسہ تھا اس حوالے سے کہ یہ رکا کیوں کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا گھنڈاپور پہنچا کیوں نہیں اور اس حوالے سے دیگر جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی چار اکتوبر کو اب ویسے تو پ پورے پاکستان میں جو ہے وہ آپ دھرنے جلسے اور احتجاج شروع کرتے لیکن چار اکتوبر کو ڈی چوک میں سب نے پہنچنا ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ چار اکتوبر کو ڈی چوک میں پہنچنا ہے کیوں پہنچنا ہے ایک بڑی چال خان صاحب چیز کے پیچھے اس حوالے سے بھی ابھی بات کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی آپ کو تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب آ رہے تھے اس وقت بھی خان صاحب جلسے اور دھرنے کر رہے تھے احتجاجی ریلیاں نکال رہے تھے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو روکا جائے آرمی چیف جو ہے آسم منیر صاحب کو آنے سے روکا جائے اور اب یہ جو ہے وہ جلسے اور دھرنے صرف اور صرف اس وجہ سے خان صاحب نے یہ سپیڈ تیز کر دی ہے اور خان صاحب نے یہ کیا بھی دیا ہے کہ آپ جتنا پریشر ہو سکتا ہے ڈالو اپنی طرف سے فل کوشش کرو اور بلکل بھی درنا نہیں ہے بلکل بھی جھگنا نہیں ہے جو ک کچھ ہو سکتا ہے تم سے کرو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت کا چیرمن یا آئینی عدالت کا چیف جسٹس نہ لگنے دیا جائے اس حوالے سے خان صاحب نے اس لیے کہا ہے کہ اب آپ نے جو چار اکتوبر کو آپ نے ہر صورت میں ڈی چوک پہنچنا ہے گنڈا پور کو کہا ہے کہ آپ نے بے شک دو دن لگ جائیں آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور آپ نے وہاں جا کر ججز کا ساتھ دینا ہے جو ججز ہمارے ہمخیال ہیں ان کو آپ نے ساتھ دینا ہے اور کے ساتھ آپ نے اظہاری اگزہتی کر رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم نہ ہو سکے لیکن ابھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اچھا دیکھیں آئینی ترمیم جو ہے وہ تو ہو کے رہے گی یہ چیز اپنے ذہن سے اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی آئینی ترمیم کا راستہ روک دیا جائے گا دیا گیا ہے تو اب آئینی ترمیم ہر صورت میں ہو کے رہے گی کسی کے ذہن میں جو بھی ہو کوئی اپنا ہیتنا مرضی زور لگا لے ابھی آئینی ترمیم ہو کر رہے گی اچھا آئینی ترمیم کیسے ہو کر رہے گی بلاول صاحب تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں نون لیگ بھی اور مولانا صاحب بھی آئینی ترمیم پر مولانا صاحب بھی ان لوگوں کے ساتھ متفق تھے باقی کچھ چیزیں تھیں جو مولانا صاحب نہیں مان رہے تھے بہرحال آبت صورتحال کچھ ایسی ہوتے ہو تو ہونے جا رہی ہے کہ اگر مولانا صاحب نہ بھی مانے تو آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی وہ کس طرح اس سوالے سے بات کرتے ہیں ترے سے ٹی کا فیصلہ تھا جی پہلے آپ کو کئی تفق اپنی ریویوز میں بتا سکا ہوں وہ ترے سے ٹی کا فیصلہ جو ہے وہ ریویو ہوا وہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ میں ان کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا تھا اب وہ ریویو ہوا ہے حکومت کے جو ہے وہ اس کو کافی عرصے سے ریویو پٹیشن ڈالی ہوئی تھی تو کل قادی فائد عیسیٰ نے جو ہے وہ اس کو سنا ہے جس سے منی بختر صاحب نہیں آئے تو اس کے وجہ سے وہ آج سننا تھا ابھی وہ چل رہا ہوگا جسے وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج انہوں نے کہا تھا کہ منی بختر صاحب آئے یا نہ آئے ہم یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم اس کا ریویو جو ہے اس پر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے ہم لوگوں کو دونوں فریقین کو سنیں گے اچھا اس میں کیا ہوگا تریسے ٹی بسیکلی ہے کہ اس میں یہ ہوگا جی اگر حکومت کے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ اپنی امنی شپ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بڑی ایک امپورٹن بات ہے کہ اتنے سے ٹی کا فیصلہ حکومت کے حق میں جو کہ زیادہ چانسز ہیں آ جائے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص یعنی تحریک انصاف کا کوئی شخص حکومت کے حق میں اس ترمیم میں ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا بڑی اہم بات ہے جی کہ اگر کوئی بھی شخص ووٹ دے گا حکومت کے حق میں تو کیا ہوگا کہ اس کا ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا یعنی ترمیم پاس ہو جائے گی لیکن اس کے امنی شپ چلی جائے گی پھر اس سے کیا ہوتا جی وہ صرف اور وعدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہم کوئی اور ایسی شیٹ دے دیں گے کہ جو اس کا آلٹرنیٹو ہوگی آگلی دفعہ آپ کو پھر امنی شپ دے دی جائے گی اس کے بعد اب اینی ترمیم جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی جیسے یہ فیصلہ آتا ہے تو اینی ترمیم کے لیے میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی مسئلہ اس میں کوئی سامنے درپیش ہوگا بہرحال یہ اینی ترمیم اب ہو کے رہے گی اینی ترمیم ہو جائے گی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ پچیس اکتوبر کو اس مہینے کی پچیس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی اس جو اینی عدالت بنے گی اس کے جج بن کر رہیں گے چیف جسٹس بن کر ہی رہیں گے یہ ابھی تک کی خبریں بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے چار اکتوبر کی ڈی چوک پر جائیں گے وہاں سے لائیو منادر آپ کو دکھائیں گے وہاں لوگوں سے بات کریں گے وہاں رہنماؤں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا حالات وہاں پر بنتے ہیں ابھی تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اگلے ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ